اسرائیلی ایجنسی نے ہنیاں کے قتل کے لیے ایرانی ایجنٹس کو استعمال کیا برطانوی اخبار کے سنسنی خیز دعوے برطانوی اخبار کے مطابق اسمائل ہنیاں اسی امارت میں اکثر قیام کرتے تھے اصل منصوبہ یہ تھا کہ اسمائل ہنیاں کو جہاز حادثے میں جان بھگ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے جنازے میں شرکت کے موقع پر بئی میں قتل کیا جاتا لیکن آپریشن اس وقت اس لیے نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ناکامی کے خدشات زیادہ تھے اور امارت میں بہت بڑا مجموع بھی موجود تھا برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ ایرانی حکام کے پاس امارت کی سی سی ٹی وی موجود ہے جس میں ایجنٹوں کو چپکے سے کمروں میں انتہائی تیزی سے آتے جاتے دیکھا جا سکتا ہے برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ دھماکہ خیز مواد نصب کرنے والے ایجنٹس ایران چھوڑ چکے تھے تاہم ایران میں ایک ساتھی سے ان کا تعلق قائم تھا اور دھماکہ خیز مواد کو ایران کے باہر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تباہ کیا گیا جبکہ تحقیقات کے دوران دیگر دو کمروں سے دھماکہ خیز مواد برامت کر لیا گیا ہے شیرف ظلمروت کی رکنیت منصوخ پی ٹی آئی قیادت میں دھڑے بندی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی راہنما شیرف ظلمروت کی پارٹی کی بنیادی رکنیت منصوخی کے معاملے پر تحریک انصاف کی قیادت میں اختلافات کھل کر سامنے آگئے پی ٹی آئی کے قائم مقام سیکیٹری اطلاع شیب شاہین کی جانب سے شیرف ظلمروت کی پارٹی سے نکالنے کی تصدیق کر دی گئی ہے شیب شاہین کا کہنا تھا کہ شیرف ظلمروت کو بانی چیئرمن کی ہدایت پر نکالا گیا جبکہ چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر شیرف ظلمروت کی حمایت میں سامنے آگئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ شیرف ظلمروت عمران خان کے وفادار ترین ساتھیوں میں سے ایک ہیں ان کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹفیکیشن میرے علم میں نہیں ہے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ بطور پارٹی چیئرمن شیرف ظلمروت یا کسی اور کو بھی پارٹی سے نہیں نکالوں گا دوسری جانبی وزرائے کے مطابق بیریسٹر گوھر ممکنہ طور پر شیرف ظلمروت کی سفارش کے لیے بانی چیئرمن سے ملنے اڈیالا جیل جائیں گے حکومت کا مہانہ ایک لاکھ تک تنخواہ والوں کو ریلیف دینے پر گوھر معاشی ٹیم کو ٹاسک سومت دیا زرائے وزارت خزانہ کے مطابق وزیر عظم شباز شریف نے معاشی ٹیم کو خصوصی ٹاسک دے دیا زرائے نے بتایا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کے لیے فنڈنگ ترقیاتی بجٹ سے لینے پر گوھر شروع کر دیا گیا جبکہ انکم ٹیکس ریلیف پر آئی ایم ایف کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا زرائے نے بتایا ہے کہ مہانہ ایک لاکھ تک تنخواہ لینے والوں کو ریلیف دینے کے لیے مختلف تجاویز پر گوھر جاری ہے زرائے کا کہنا ہے کہ کم تنخواہ والے سلپ کو چالی سرب روپے کا ریلیف دیے جانے کی تیاریاں جاری ہیں خیال رہے کہ حکومت نے روام علی سال سالانہ چھ لاکھ سے بارہ لاکھ تک کمانے والوں کا انکم ٹیکس پانچ فیصد کیا ہے ایک لاکھ روپے تک مہانہ آمدن پر انکم ٹیکس پانچ فیصد کر دیا گیا ہے مہانہ انکم ٹیکس بارہ سو پچاس سے بڑھا کر پچیس سو روپے کر دیا گیا ہے کابینہ نے پانچ سال میں چوبیس اداروں کی نچکاری کے منظوری دے دی نچکاری کمیشن کی طرف سے جاری کردہ علامیہ میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیگر ایس او ایز کو شامل کرنے کا فیصلہ درجہ بندی کی تکمیل کے بعد کیا جائے گا علامیہ کے مطابق حکومت نچکاری سے تجارتی معاملات میں وفاق کا عمل دخل کم کرے گی وفاق کو صرف سٹریٹیجنگ اور ضروری ایس او ایز تک محدود کرنا ہے کمیٹی کا کہنا ہے کہ منافع کماننے والے اداروں کے نچکاری پر بھی گور کیا جائے گا کمیٹی حکومتی ملکیتی اداروں کی درجہ بندی کر رہی ہے اعلامیہ کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے کہ سٹریٹیجنگ کے علاوہ دیگر ایس او ایز کو سی سی او پی کے سامنے رکھا جائے گا جبکہ او جی ڈی سی ایل کے حسس پیٹرولیوم ڈی وی این کو منتقل کرنے پر بھی گور کیا گیا ہے